اب عاصر کمال صاحب کے نظر کر رہا ہوں کہ جو بابِ علم تک پہنچے جو بابِ علم تک پہنچے وہ پیمبر سے ملتا ہے جس کو محمد سے ملنا ہے جو بابِ علم تک پہنچے وہ پیمبر سے ملتا ہے اور جسے مل جائے شہرِ علم وہ دعور سے ملتا ہے جسے مل جائے شہرِ علم وہ دعور سے ملتا ہے اور شہنشاہی سے افضل ہے غلامِ مرتضا ہونا شہنشاہی سے افضل ہے غلام مرتضا ہونا کسی سلطان کا رتبہ کہاں کمبر سے ملتا ہے دزارش کر رہا ہوں اشارہ علی مران جناب عاصف کمال حیدر صاحب بسم اللہ اللہ تعالیٰ بچہ دیو جائے بچہ دیو جائے سلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی جکل حجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلا آبائیہ فی حاضر ساعت وفی کل ساعت ولیم وحفظم وقائدم وناشرم ودلیلم وعنق حتی تسکنہو ورزا کتونمت متیہو فی حاتویلا اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد وعجل وفرج عال محمد آل یاسین کی مدہت کا کرینہ دے دے میرے لفظوں کو مبدت کا مدینہ دے دے ہاتھ ایسے ہوں جو عباس کا پرچم تھامے جس میں شبیر دھڑتا ہوں وہ شینہ دے دے میری آنکھوں سے نہ ہو دور شہے کربو پلا مجھ کو جینے کو محرم کا مہینہ دے دے آنکھوں میں عیاد دل میں مبدت کی زیائیں ہاتھوں میں بھی غازی کا علم مانگ رہا ہوں لکھے جو محمد کے گھرانے کی سنا کو میں تجھ سے فقط ایسا کلم مانگ رہا ہوں رب جدنی علماء سارے ملکی باباز بلند سلوات پڑھئے اللہم جنہیں آتی ہیں وہ سارے سلوات پڑھو اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام علیہ شرف الانبیاء والمسلین یا قریبو تو کرردتا بالقربے والقربو فی قربے قربے کا یا قریب یا کہارو تو کہرتا بالکہرے والکہرو فی کہرے کہرے کا یا کہارو والچلی یا قاہر اللہ دبی یا والجل ولی یا مظہر اللہ اجائب یا مرتضی علی یا علی یا درکنی بے علی جم بے علی جم بے علی شلوات دعاہ رب العظیم کی بارگاہ مقدس میں کائنات کا خالق آپ کا آنا زاکرین کی بڑھائی وانیان کا یہ عظیم و کریم احتمام میرے لفظ حسین کو حسین بنانے والا اللہ علی کو کعبے میں نازل کرنے والا خدا ہم جیسے گناہگاروں کو محمد والے محمد جیسے عظیم رہبر عطا فرمانے والا خالق ہماری یہ مسید جمیلہ کائنات کا مالک کائنات کی مالکن کے صدقے میں اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ڈریکٹلی مجلس کا آغاز کر رہا ہوں مالک آپ کو سلامت رکھے پیر سید سرفران شاہ صاحب میری خوش قسمتی ہے کہ مجلس میں تشریف فرما ہے اجازت ہے جی نوکری شروع کی جائے میرا یہ دل ہے کہ میں کسی دن شبیح خیر العنام لکھوں کیا کہنے مالک آپ کو سلامت رکھے میرا یہ دل ہے کہ میں کسی دن شبیح خیر العنام لکھوں کلم کو کوثر سے صاف کر کے علی کے گھر کا مقام لکھوں بسم اللہ مالک آپ کی زندگی اندرال فرمائے مالک آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے امام اسحین بعد سے آپ کو سلامت رکھیں میرا یہ دل ہے کہ میں کسی دن شبیح خیر العنام لکھوں کلم کو کوثر سے صاف کر کے علی کے گھر کا مقام لکھوں بڑی ہی مدت سے آرزو ہے نبی کی شکل تمام لکھوں حسین جس کا ہے مقتبی میں اسی حسن کو امام لکھوں جی 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 مالک آپ کو سلامت رکھے جو ہاتھ بلند ہیں وہ کبھی کسی کے محتاج نہ ہوں بڑی ہی مدت سے آرزو ہے نبی کی شکل تمام لکھوں حسین جس کا ہے مقتبی میں اسی حسن کو امام لکھوں علی اور زہرہ سے ازن لے کے مسرطوں کے چمن کھلاؤں علی کا نعرہ سناؤں مجھ کو میں تم کو ذکر حسن سناؤں جی لکھواری مالک پہنو وسلم رکھن مالک پہنو سلامت رکھن جی بشم اللہ سبحان اللہ مالک پہنڈی زندگی دراز فرمان خبیش شام سارے بشمار کیا کرو جسے لوگ امیر شام کہتے ہیں نا میں اسے خبیش شام کہتا ہوں کیونکہ وہ امیر شام نہیں ہو سکتا وجہ کیا ہے وجہ جی ہے کہ شام کائنات میں ہے اور کائنات کا امیر علی ہے جی مالک آپ کو سلامت رکھیں شام کائنات میں ہے اور کائنات کا امیر علی ہے خبیش شام اور امیر کائنات کے امیر بیٹے کے درمیان سلا ہوئی اس نے مولا کو شام آنے کی دعوت دی مولا نے دعوت قبول کی شام کا رہنے والا بندہ نام یحییٰ بن قاند امام حسن کا غلام ذات کا موچی صاحب بھئی بیکھیا جے میرے پاسے سر پھلا سیدی دعا کرے جے مالک دونوں سلامت رکھے شام کا رہنے والا بندہ نام یحییٰ بن قاند امام حسن کا غلام میں نے اتنا مختصر پڑنا ہے کہ ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے اور میں ممبر چھوڑ دوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ توجہ ہونی چاہیے میری بات زائے نہ ہو جائے شام کا رہنے والا بندہ نام یحییٰ بن قاند امام حسن کا غلام ذات کا موچی اسے پتہ ظلہ میری زندگی میں پہلی مرتبہ میرا امام میرے شہر میں آ رہا ہے بشمالہ اسے پتہ ظلہ میری زندگی میں پہلی مرتبہ میرا امام میرے شہر میں آ رہا ہے اس نے اپنے ذہن میں سوچا مولا کو کوئی توفہ دیتا ہوں مولا کو کوئی توفہ دیتا ہوں راجہ طاہر فائشلے کے آخری بندے تک ایک بندہ بھی جھپ رہ گیا مولا کی عزت کی قسم میں گھر تک دکھی جاؤں گا میری بات زائے نہ کر دینا مولا کو کوئی توفہ دیتا ہوں یہی سوچ کہ اس نے جوتی سینے والے اوزار اٹھائے اس نیت سے دریاء کے کنارے آیا کہ مالک تطہیر کی بیٹی کے بیٹے کی جوتی سینی ہے اپنے اوزار کو جاری پانی میں گھسل دیتا ہوں ہر ہاتھ بلند ہو جانا چاہیے جو خیرات رہنے آیا ہے علی سے وہ ہاتھ بلند ہو جانا چاہیے تھا مالک آپ کی زندگی اندرات فرمائے دونوں ہاتھ بلند ہے باری مالک تطہیر کی بیٹی کے بیٹے کی جوتی سینی ہے اپنے اوزار کو جاری پانی میں گھسل دیتا ہوں دریاں کے کنارے آیا اوزار کو گسل دیا گسل دے کے گھر واپس آیا دروازے پر دستک دی یہ کوٹ ممن ہے یہ ایک کیس چک ہے یہ دیرے دار بندے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سید بندے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پتہ ہے کہ کیا میں یار ہوتا ہے باتوں گا میری بات ضائع نہ کر دینا دروازے پر دستک دی اندر سے بیوی ہے اس نے کہا کون کہتا ہے یا یا کہتی اندر کیوں نہیں آتا کہتا آنا چاہتا ہوں میری مجبوری ہے میرے پاس پاکیزہ آوزار ہے ذرا گھر کو گسل دے جیڑا بندہ گھر خیر آدھ رہنا ہے میرے پاسے بیکھے کہتا آنا چاہتا ہوں میری مجبوری ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ و علیہ و علیہ وآسیر رسول اللہ و خلیفت و بلا فصل یہ سارے بندے کل تک مجھے دات دیتے رہے دات چھوٹی ہے جملہ بڑا ہے جتنا بڑا جملہ ہو اتنی بڑی قیمت جاہیے آنا چاہتا ہوں میری مجبوری ہے میرے پاس پاکیزہ آوزار ہے ذرا گھر کو گسل دے اٹھنے کا کمال ہے تیری عقل ٹھیک ہے کبھی کسی نے گھر کو بھی گسل دیا ہے کہتا ہے چپ کر تجھے نہیں پتا میں کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر میں جنت کی دکان سجانا چاہتا ہوں جی جی لکھواری جو ہاتھ بلند ہے یہ لوگ کبھی کسی کا محتاج بشم اللہ بڑی مہربان مالک تو انہوں سلامت رکھن مالک تو اڈیا زندگی اندر ہاتھ کر رہا اس نے کہا تجھے نہیں پتا میں کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر میں جنت کی دکان سجانا چاہتا ہوں بائی جان تو اڈی چوپتی کیسے میں فرنٹ دے پہ کے دے چپ بیٹھے ہو بیوی نے گھر کو گوسم دیا یا ہی اپنے گھر میں آیا ہم اپنے لیے کمرہ منتخب کیا کمرے میں مسلح ڈالا مسلح کے پاس جوتی شینے والے عوضار رکھے ایک ٹانکہ لگاتا ہے دو نفل پڑتا ہے کوشش کرو کوشش کرو کوشش کرو جو خیرات لینے آیا ہے ایک ٹانکہ لگاتا ہے دو نفل پڑتا ہے مختار شاہ جی تیار رہنا تسی بھول نہیں جانا ایک غلزیں نہیں رکھنی ہے ایک ٹانکہ لگاتا ہے دو نفل پڑتا ہے ایک ٹانکہ کیونکہ آپ نے اور میں نے مل کے جانا ہے آگے پیچھے نہیں ہو جانا ہے ایک ٹانکہ لگاتا ہے دو نفل پڑتا ہے یہی کرتے کرتے سات دن گزر گئے سات دن بیوی کمرے کے در پہ آگئی اس نے کہا کمال ہے نہ کوئی کام نہ کوئی کاج سات دن گزر گئے ہیں مسلح ہے نماز ہے جوتی ہے اور تو ہے اس نے کہا کمال ہے نہ کوئی کام نہ کوئی کاج سات دن گزر گئے ہیں مسلحہ ہے ساہ بھائی بیکھا جے میرے پاس ہے مسلحہ ہے نماز ہے جوتی ہے اور تو ہے کہاں نماز کہاں جوتی کہاں نماز کہاں جوتی کہاں نماز مجھے وہ بندہ دکھاؤ جس کے دل کے جعف میں حسن رہتا ہو اور وہ کہے میرا پولنے پر دل نہیں کیا اور تو وہ تب کے لفظ ہے سہی سین این یہ سہی سہی کے معنی ہے کوشش یہ کہتی کمال ہے سات دن گزر گئے ہیں مسلحہ ہے نماز ہے کہاں نماز کہاں جوتی کہاں نماز کہاں جوتی کہاں نماز کہاں جوتی جا گیا جائے کہاں نماز کہاں جوتی موچی کہتا ہے چھپ کر تجھے نہیں پتا رضا عبادت خریدنے کی میں آج کل کر سہی رہا ہوں یالی 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 مالک آپ کو سلامت رکھے مالک آپ کی زندگی اندرال فرمائے کہاں نماز کہاں جوتی موچی کہتا ہے چھپ کر تجھے نہیں پتا رضا عبادت خریدنے کی میں آج کل کر سہی رہا ہوں تب ہی تو چھوٹے سے گھر میں رہ کے جہان جنت میں جی رہا ہوں نہ پوچھ کیوں ہوں میں پرمسرد کیوں دور ہر غم سے بھی رہا ہوں جہان قدموں تلے ہے کیونکہ حسن کی جوتی کو سی رہا جی لکھ بری ہر ہاتھ بلند ہونا چاہیے ہے بری جی بسم اللہ جی مالک تولو سلامت رکھن مرشد بڑی مہربانی ان پی ہائی شکریہ تو اٹی داب دی کا سمیج اتنا سوڑا تسی ہاتھ چاہیا میں اس تو بٹی گل کرنے لگا اور اکیس چک انیس مارچ لاجہ چمشید اور راجہ طاہر کے جلسے پہ میں ممبر حسین سے وعدہ کر رہا ہوں اس موضوع پہ مجھ سے پہلے یہ بات آپ نے سنی ہو بے سک نہ بولنا پہلی بار اس نوکر کی محنت ہو پھر ضائع نہ کر دینا جہاں ان قدموں تلے ہے کیونکہ حسن کی جوتی کو شیر آہم موچی نے یہ بات کی اور جانے لگا بیوی نے موچی کو دیکھا موچی نے زوجہ کو دیکھا بیوی چل پڑی یحیہ کا دامن یحیہ کا ہاتھ سو رہی یحیہ کا ہاتھ بیوی کے دامن میں آیا اس نے کہا کہاں جا رہی ہے اس نے کہاں تُو نے بتا دیا ہے جوتی شیرہ ہوں اور کس کی شیرہ ہوں یحیہ نے کہاں میری جوتی کے فضائل نہیں سنو گی میری میں وعدہ کر رہا ہوں جو بندہ گھر سے خیرات لینے آیا ہے اسے اسی لمحے خیرات مل جائے گی یہیہ کہتا ہے میری جوتی کے فضائل نہیں سنو گی کہتی ہے کیا ہیں تیری جوتی کے فضائل یہیہ کہتا ہے میری یہ جوتی حسن کے قدموں میں جا کے نبیوں کا زین ہوگی جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی بڑی مہربانی میری یہ جوتی مرسل میں کھا جمعہ پاس ہے میری یہ جوتی حسن کے قدموں میں جا کے نبیوں کا زین ہوگی حسن پہن کے چلے تو پھر یہی بوسا گاہ حسین ہوگی بشک اللہ بڑی مہربانی شکھی رہو شکھی رہو سلامت رہو آباد رہو سرفران شاہدی مولا کی عزت کے قسم ہے میں آپ کی دعا کا ذاکر ہوں جتنی داد مجھے مل گئی ہے میں اس پہ راضی ہوں بڑا مطمئن ہوں لیکن یہاں تک سفر ہو گیا ہے اس سے آگے کوئی بندہ نہ بولے میں مانتا ہی نہیں میں اس بندے کوئی شیعہ ہی نہیں مانتا ادھر جوتی مکمل ہوئی ادھر خالق امن بندہ ابلیش کے دربار میں پہنچا جیڑا بندہ خالق امن بندہ ابلیش سے بولے میں اس نے سلام کرنا خالق امن بندہ تاہر وی ابلیش کے دربار میں پہنچا امام حسن ممبر پہ بیٹھے خبیش شام اور اس کے سپاہیوں نے اپنے دربار میں مولا حسن کے خلاف ایک سازش رچائی ہوئی تھی سازش کیا تھی کہ جب حسن آکے ممبر پہ بیٹھے ایک سپاہی مال و ذر سے بھرا ہوا تشت لے کے حسن کے سامنے آئے اگر حسن نے وہ تشت لے لیا کہیں کہ صدقہ تھا کیسے امام پتے نہیں چلا صدقہ لے لیا اگر حسن نے نہ لیا کہیں کہ حسن نے ہمارے ساتھ صلاح ہی نہیں کی خبیش تو یہ پہلے دن سے ہے نا حسن نے لے لیا تو کہیں کہ صدقہ تھا نہ لیا تو کہیں کہ حسن نے صلاح ہی نہیں کی امام ممبر پہ بیٹھے ہیں سپاہی تشت لے کے آیا امام نے نہ واپس بھیجا نہ وصول کیا اگر تجھے سمجھ آگئی تو رات تک مجھے داد دے گا نہ واپس بھیجا نہ وصول کیا امام کہتے ہیں زمین پہ رکھ دے جو ہاتھ بلند ہے وہ کبھی کسی کا محتاج نہ ہو امام نے کہا زمین پہ رکھ دے بھائی جان ادھر تشت زمین پہ آیا ادھر یحیٰ اپنے گھر سے چلا اپنے پیروں میں جوتی نہیں سر پہ امام کی جوتی ہے اپنے پیروں میں جوتی نہیں سر پہ امام کی جوتی ہے لبوں پہ سلی علا دل میں عشق تحید آنکھوں میں امام کی زیارت کی حسرت چلتا ہوا خبی سے شام کے دربار کی تحلیل پہ پہنچا امام پہ نگاہ پڑھی کہتا ہے السلام علیکہ یبنا رسول اللہ اے رسول کے بیٹے میرا سلام ہو امام نے جواب دے گا یحیٰ میری جوتی لے آیا جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی لکھواری مالک آپ کی زندگی اندرال فرمائے امام نے جواب دے گا یحیٰ میری جوتی لے آیا جی مولا لے آیا یحیٰ آگے بڑھا امام کے قدموں میں جوتی پہنائی اب نوری تو نہیں نا خاکی ہے نا نوکر ہے نا نوریوں کا جوتی پہن آگے کبھی آگے سے دیکھتا ہے کبھی پیچھا سے دیکھتا ہے کبھی دائیں سے دیکھتا ہے تو سیدھے پہلے ہی لاکھ کرو کبھی بائیں سے دیکھتا ہے امام ہوتا ہی وہ ہے جو ذہنوں کو سمجھے میں بادہ کر رہا ہوں اکیس چک والوں پورے پاکستان کا مجمع ہے اور یقینا پورے ملک سے لوگ آئے ہوئے ہیں میں بادہ کر رہا ہوں جو بندہ ساری زندگی مجمع سے حسین میں آگا نہیں بولا وہ میرے دیکھے امام ہوتا ہی وہ ہے جو ذہنوں کو سمجھے امام کہتے ہیں یحیٰ پریسان نہ ہو میں حسن علی کا بیٹا پتول کا لادلا محمد کا نباسہ کاسم کا بابا اکبر کا چچا غازی کا مالک وارث جنت مالک کائنات حسن والا کا رنگ پریسان نہ ہو تیری بنائی ہوئی یہ جوتی ہمارے پہلے محمد سلے کے آخری تک جو پہنے گا اسے این پوری ہوگی جو ہاتھ بلند ہیں جو ہاتھ بلند ہیں وہ کبھی کسی کا مہداد نہ ہو پچھلے ہاتھ بلند ہونے چاہیے ہیداری بسم اللہ تیری بنائی ہوئی یہ جوتی بسم اللہ ہمارے پہلے محمد سلے کے آخری محمد تک جو پہنے گا اسے این پوری ہوگی موچی نے جوتی پہنا دی جو بندہ خیرات لینے آیا ہے میں بادہ کر رہوں منبر حسین سے اسے اسی لمحر خیرات ملنے گی سرط ہے اس کی توجہ ہو جوتی پہنا کے جانے لگا دوسرے قدم پہ گیا یا امام کا ہاتھ موچی کے دامن میں آیا امام کہتے ہیں یا یا تو میری جوتی لائے ہے یہ مال و ذر سے بھرا ہوا تشت قبول کرے گا ہو 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 تو میری جوتی لائے ہے یہ مال و ذر سے بھرا ہوا تشت قبول کرے گا اس نے کہا نہیں مولا مولا میں مال لینے نہیں نہیں مولا میں مال لینے نہیں میں آپ کی زیارت کو آیا ہوں مجھے مال نہیں چاہیے یہ بات ہو رہی تھی امام اور غلام کے درمیان نوکر اور صدار کے درمیان امیر اور فقیر کے درمیان سید اور امتی کے درمیان حسن اور حسن کے کمی کے درمیان یہ بات ہو رہی تھی خبیص احسام ممبر پہ بیٹھ کے دیکھ رہا تھا حسن کہتا ہے لے لے موچی کہتا ہے نہیں چاہیے حسن کہتا ہے دیرے دار بندیوں باز آیا نہ کر دینا حسن کہتا ہے لے لے موچی کہتا ہے نہیں چاہیے اس نے سوچا ہو سکتا ہے مال تھوڑا ہو اگر ہم سے حسن کا کمی راضی نہ ہو تو حسن کیا راضی ہوگا یالی 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 اگر ہم سے حسن کا کمی راضی نہ ہو تو حسن کیا راضی ہوگا اس نے سپاہی سے کہا جلدی کر ایک تست اور لیا مرشد میرے پاسے ویکھیا جائے تو میرے باستے دعا کر رہے جے میں جملہ تو اٹی نمبر کر رہے ہیں میرا جملہ دائی نو ہو جائے اس نے سپاہی سے کہا ایک تشتہ اور لیا سپاہی تشتہ لیایا خبیش اشام ممبر سے اترا تشتہ ہاتھ پہ مو ممبر کی طرف ہاتھ موچی کی طرف کہتا ہے لے لے موچی کہتا ہے نہیں لیتا کہتا ہے لے لے موچی کہتا ہے نہیں لیتا کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں لے لے موچی کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں نہیں لیتا اس نے کہا میں امیر شام کہہ رہا ہوں لے لے اس نے کہا میں امیر کائنات کا لوگ کروں نہیں لیتا نہ 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 تمہیں قسم ہے امام حسین کے بچوں کی کوئی بندہ ریائیتی دعات نہ دے اگر تمہارا ضمیر بولے پھر یوں بولنا ہے جیسے بولنے کا گھیر یہ کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں لے لے تو حسن کی جوتی لایا ہے میں تجھے انعام دے رہا ہوں لے لے موچی کہتا ہے شرم نہیں آتی جوتی عمران کے بیٹے کی لاؤں انعام سفیان کے بیٹے سے باہ 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 جی بسم اللہ جی لکھ باری جی بسم اللہ جو ہاتھ بلند ہے وہ کبھی کسی کا محتاط نہ ہو مالک تمہاری زندگی اندراز فرمائے اس نے کہا جوتی عمران کے بیٹے کی انعام سفیان کے بیٹے سے راجع جی اس نے کہا ٹھیک ہے انعام نہ لے ویسے لے لے پیسے نہیں ویسے انعام نہ لے ویسے لے لے بزرگ دعا جاہیے آپ سے میں لیے دعا کیجئے گا ویسے لے لے موچی نے کہا ویسے بھی نہیں لیتا اس نے کہا کیوں موچی نے کہا میرے جی شاہ تیرے جی شاہ موچی نے کہا میرے جی شاہ تیرے جی شاہ اس نے کہا کیوں میں حاکم تو محکوم گندر صاحب ایک ہے دے میں حاکم تو محکوم میں جابر تو مجبور میں تخت پہ تو زمین پہ میں بادشاہ تو ریایا اب تو کہتے تیرے جی شاہ میرے جی شاہ انعام نہیں لیتا میں مولا کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ممبر حسین پہ کھڑاؤ کے کہہ رہا ہوں یہ جملہ ملک میں میں نے جہاں پڑھا پتہ نہیں کتنی دعائیں ہوئیں تم سیدوں امتیوں سے نوکر کو دعا چاہیے بنے تو دینا ورنہ بے سک نہ دینا تو کہتا ہے تیرے جیسا میرے جیسے سے انعام نہیں لیتا بتا تو جرموی میں فرق کیا ہے تو کیا ہے میں کیا ہوں تو کیا ہے میں کیا ہوں میں کیا ہوں حسین کے بھائی کا غلام یزید کے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے میں با نصب ہوں تو بے نصب ہے جی 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 بسم اللہ اللہ خوالی مالک وردی یہ مراز کرے مفتار جدی دونوں حال بلان ہے لاری یہ کہتا ہے تو ہی بتا تو جرموی میں فرق کیا ہے موچی اس کی طرح دیکھتا ہے میں با نصب ہوں تو بے نصب ہے عزل سے اونچا مقام میرا جہاں میں شیطان تیرا رہبر علی ولی ہے امام میرا اے کوفر کی سلطنت کے مالک تو آج سننے پیام میرا تو خود کو آقا سمجھ رہا ہے نہیں تو جستہ غلام میرا موچی کہتا ہے عقل کر تو یہ سوچ خود ہی میں کیسے رنجو ملان لے لوں میں جس کے چہرے پہ تھوکتا ہوں اسی کے ہاتھوں سے مال لے لوں سلامت رہا وحبا وحبا ہماری خوش نصیبی کہ اس وقت ہمارے درمیان میں پہلے اعلان کر چکے ہوں کچھ اب آپ موجود نہیں تھے کہ خطیب ملت جعفریہ آغا